بہاولپور کی سرزمین حاکڑا تہذیب پر مپنی ہے جو کہ دنیا کی پرانی ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے یہاں تک کہ مشہور زمانہ تہذیبیں جن میں مہنج دارو اور حرپا شامل ہیں وہ بھی بساتے خود حاکڑا تہذیب سے ماخوز ہیں اس زمانہ پستان کی تہذیب کی وجہ سے بہاولپور کی ریاست کو بے پناہ تاریخی اہمت حاصل ہے اور اس کی تاریخ چھپے خزانوں میں سے ایک بیش بہا قیمتی خزانہ ہے بہاولپور پاکستان کی صوبے پنجاب کا ایک شہر ہے جو کہ رکبے کے لحاظے پاکستان کا گیارمہ بڑا شہر ہے اس ریاست بہاولپور کو سترہ سو اٹالیس میں عباسی خاندان نے دریافت کیا تھا اور عباسی خاندان کے نوابوں نے انیس سو پچھپن تک بہاولپور کی ریاست پر باتشاہت کی نوابوں نے لٹریچر اور کلچر سے محبت کی وجہ سے بہاولپور کی شہر میں امدہ خوبصورت آرکیٹیکچر لیگسے چھوڑی اور انہی یادگاروں میں سے ایک حیرت انگیز اور سترنگی یادگار نور محل کی ہے جو اپنے نام کی طرح روشن اور باوزن کلچر کی اکاسی کرتا ہے یہ خوبصورت ہے دلکش ہے اور اس کی امارت اور آرکیٹیکچر انسان کے حواس کو ساکت کر دیتے ہیں اور جذبات کو باہرکت بنا دیتے ہیں نور محل کی تعمیر کے حوالے سے کئی کہانیں موجود ہیں مگر ذرائع کے مطابق محل کی تعمیر بہاولپور کے پانچویں نواب سرسادق عباسی نے اپنے دور میں شروع کروائی تھی نور محل کی بنیاد 1872 میں رکھی گئی تھی اور تقریباً تین سال بعد 1875 میں مکمل ہوئی اس امارت میں ایٹیلک اور انگلیش آرکیٹیکچر کا ایک حسین گومنیشن ملتا ہے نور محل کے ڈیزائن کی تمام طرح رسپونسیبیلٹی ایک باکمال انگریز آرکیٹیکٹ ویسٹر ہنان کے سپورٹ کی گئی تھی اور انہیں اسی صدی میں بھی بلڈنگ پر تقریباً 12 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا نور محل کو پاکستان کے پوشیدہ شاہ کرو میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن بہترین پبلسٹی نہ ہونے کے وجہ سے اس محل کو عام عوام کے لئے کھول دیا گیا ہے کرنٹلی نور محل پاکستان آرمی کے قبضے میں ہے انتہائی خوبصورت اور عالی شان ہے اس کے اندر رنگوں کی بھرمار کی گئی ہے اور انٹینشنلی اس محل کا آرکیٹیکچر نفیس رکھا گیا ہے نور محل کی امارت کو آٹھ کنال کی زمین پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر میں کوئی سیمنٹ اور خولات استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تمام تر کنسٹرکشن چاول اور دانوں کے مکسر سے کی گئی ہے مجسٹرک ٹائل سے اراستہ نور محل کے فرشوں کو بہت انٹرکیسی کے ساتھ بنایا گیا ہے محل میں ہر کمرے اور ہال میں تاریخی اور نوابوں کے زیر استعمال فرنیچر دیکھنے کو ملتے ہیں جب نور محل کی کنسٹرکشن جاری تھی تو ان دنوں ائر کنڈیشنل ایجاد نہیں ہوئے تھے اور جیسا کہ باولپور سہرائی علاقوں کی بیچ موجود ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے محل کے نیچے ٹنلز بنائے گئے اور ان ٹنلز سے چوبیس گھنڈے ٹھنڈا پانی بہایا جاتا رہا تاکہ گرمی سے بچا جا سکے اور محل کو کولڈان کیا جا سکے نواب صادق نے نور محل کی بلڈنگ اپنی بیوی ملائکہ نور کے اونر میں کھڑی کی تھی مگر ملائکہ نور بچہ ہور نے یہاں صرف ایک رات گزاری تھی کیونکہ جب وہ صبح کو اٹھیں تو کھٹکی کے ذریعے ان کی نظر پاس موجود قبرستان پر پڑی انہوں نے رہائش میں قبرستان کے موجودگی کو بیڈ لگ کرار دیا اور اگلے ہی دن دربار محل شفٹ ہو گئے اور آخر تک ادھر ہی رہے نور محل کے انٹیریر میں تمام فرنیچر ہینڈ کارڈ ہے یہاں بڑے بڑے پیانوز اور ویسٹن ڈیکور کی بہت سارے چیزیں موجود ہیں محل کی دیواروں پر زیادہ تر آرٹ مغربی ہے لیکن ویسٹن آرٹ کے ساتھ ساتھ یہاں ترڈیشنڈ ڈیکور کی بھی کافی سارے چیزیں موجود ہیں جس میں بڑے شاہی پڑھدے کارپیٹس اور زیورات موجود ہیں کلاسیکی فیشن میں دیواروں پر ترہ ترہ کے انٹیک ویپنز جن میں تلوار پسٹلز اور بندوقوں کو ایز ای سائن آف ہیرٹیج لگا گیا ہے پورے نور محل کا ایک عالی حصہ اس کا گرینڈ ہال ہے یہاں بڑے بڑے سوفے موجود ہیں اور پاتشاہ کے لیے ایک شاہی کرسی بھی رکھی گئی ہے گرینڈ ہال کی چھتوں کو کلاسیک مزیک پیٹرنز اور بڑے شینڈلر سے خوبصورت بنا گیا ہے نور محل ایک سر سبس بڑے باغ کے این بیچ میں موجود ہے جو اس کو زیادہ سپلینٹ بناتا ہے اور اس کی وائپ کو انہینس کرتا ہے اس باغ میں لکڑی سے بنی گاڑی نمہ ایک کینڈین میں موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں ہوتل بھی تعمیر کیا گیا جہاں وزیٹرز ریفرشمنٹ حاصل کر سکتے ہیں گرینڈ ہال اور خاص طور پر پورے محل کو ملائکہ نور کے جانے کے بعد ایک کیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا گیا نواب صادق کی بانے پاکستان قائد عظم سے بڑی گہری دوستی تھی وہ اکثر یہاں آیا کرتے تھے اور رہا بکرتے تھے نواب صاحب پاکستان کے بڑے سپورٹرز میں سے تھے اور یوں ہی ان کے پوتے نواب صلاح الدین عباسی پاکستان پارلیمنٹ کے رکن ہے اور ان کی رفاقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان سے بے مثل ہے داستان کے مطابق نور محل کے وارثوں میں جگڑا پھوٹ پڑا جو بعد میں نور محل کے ابیننمنٹ کا باعث بنا پھر محل کو عدالتی فیصلے کے مطابق بند کر دیا گیا اس محل کی کئی قیمتی چیزیں باہر کے ملکوں میں کثیر قیمت لے کر سمگل کی گئی اور اس کا فرنیچر، کارپٹیں، پینٹنگز اور کروکری کا سارا سامان چوروں کے ہاتھوں بے رحمی سے پورے ملک میں بیچا گیا اسی طرح اکتوبر 12 1997 میں آرمی نے نور محل کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی مرمت کرنے کے بعد اس کو آرمی کلب اور ٹورسٹ سائٹ کی طور پر استعمال کرنا شروع کیا موسیقی 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 موسیقی